ہلو گوست لی آرمی کیسے ہیں آپ سب تو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک فلیپینو ٹیکنو ہورر مووی کو جس کا نام ہے ڈیلیٹر مووی کافی بہترین ہے کہیں نہ کہیں ریال حادثوں سے انسپائرڈ ہو کر بنائی گئی ہے کئی ساری ریال کہانیوں کے ملا کر اسے ایک ہورر کی روپ میں پیش کرنے کی کوئش کری گئی ہے جو کہ میرے خیال سے ایک کافی بہترین مووی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اور دوستو میں نے ابھی سچی گھٹنا پر آدھارت ایک رشیان مووی کو ایکسپلین کیا ہے جس کا نام ہے سکیوباس اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے جا کر دیکھ لینا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن پنڈ کومنٹ دونوں میں مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو کیمرہ کے سامنے آ کر ایک چاکو کی ہیلپ سے اپنے چہرے کی ویڈیو کو دیکھ رہی تھی اور اس سے اسے بہت زیادہ ڈسٹرپنس ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ وہیں پر گر کر زوروں سے چلانے لگتی ہے اب ہم کو پتا چلتا ہے کہ ایلین اصل میں آن لائن کانٹینٹ موڈیریٹر ہے جیسے ہر روز ڈھیرو ایسی ڈسٹرپنگ ویڈیوز دیکھنے پڑتے ہیں تاکہ وہ ان ڈسٹرپنگ ویڈیوز کو کوئی بھی نارمل انسان اگر دیکھ لے تو اس کی منٹل ہیلتھ پر کافی زیادہ دکت آ سکتی تھی اور ایسا ہی بلکل اس وقت ایلین کے ساتھ ہو رہا تھا اور اس وقت ہم اس کمپنی کے دوسرے ورکرز کو بھی دیکھتے ہیں جو کی ایلین کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ بھی وہاں پر موڈیریٹرز ہوتے ہیں انہی کے اندر لائرہ نام کی بھی ایک لڑکی ہوتی ہے جو کی ایلین کو بہتی گوھر سے دیکھ رہی تھی اب اگلے ہی سین میں ہمیں کمپنی کے دوسرے ورکرز کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ لائرہ اصل میں ایلین کی بہت اچھی دوست ہے اور لائرہ کے علاوہ ایلین کا کمپنی کے اندر کوئی بھی فرنڈ نہیں تھا لیکن یہاں پر لائرہ ایلین کی دوست ہوتی ہے اس کے باوجود بھی اسے اس کی کوئی چنتہ نہیں تھی کہ اب اس کی طبیعت کیسی ہے اور وہ کس پین سے گزر رہی ہوگی الٹا لائرہ کائنڈ آف ایسا ریاکٹ کرتی ہے جیسے کہ ایلین کو وہ پہچانتی ہی نہیں ہو خیر اگلے دن لائرہ کو اس کا باوس اپنے کیبن میں بلاتا ہے اور اسے ان ویڈیوز کی لسٹ دکھاتا ہے جس کو لائرہ نے اپروف کر دیا تھا لیکن وہ سبھی ڈسٹربنگ فوٹیجز تھیں لائرہ اپنی اس گلتی کے لیے معافی مانگتی ہے اور اسی وقت ہم اس کے ہاتھوں کو کانپتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جس پر وہ اپنے باوس سے ایک میڈیسن کا باکس مانگتی ہے اور ان کی باتوں سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ لائرہ کے باوس نے اسے پہلے بھی یہ میڈیسنز دے رکھی تھی لیکن اس نے انہیں ختم کر دیا اب لائرہ کا باوس اس کو پھر سے ایک نیو میڈیسن کا باکس دیتا ہے اور اب وہ اپنی جاپ کے لیے نائٹ شفٹ کے لیے چلی جاتی ہے اب اس دوائی کے بارے میں بات کری جائے تو یہاں پر یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ یہ کوئی انٹی ڈپریسنٹ پلز ہیں یا پھر کیا ہیں لیکن یہاں کے سب ہی ورکرز اس کو لیا کرتے تھے کیونکہ انہیں بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ ویڈیو کلپز دیکھنے پڑتی تھی جس سے کہ وہ سب ہی ڈپریسن میں آ سکتے تھے انفیٹ کئی لوگ تو آ بھی رہے تھے جیسے کہ ایلین یہاں پر ہو رہی تھی لیکن میرے حساب سے یہ کسی طرح کا مائلڈ رگ ہوگا کیونکہ لائرہ کا ہاتھ کا اپنا یہ بتا رہا تھا کہ وہ اس میڈیسن کی عادی ہو چکی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کے ورکرز کو ان ڈسٹربنگ ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے جو منٹل پریشر جھیلنا پڑتا ہے اس پریشر سے ریلیف پانے کے لیے ان کا باؤس یہ مائلڈ رگ ان کو دیتا ہوگا اور فیلال ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ کوئی سٹرونگ نہیں بلکہ کوئی نارمل سا ڈرگ ہے لیکن کافی ایڈکٹیو ہے اور اسے میڈیسن کو ہم لائرہ کو الگ الگ سینز میں کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں خیر آگے لائرہ اپنے نائٹ شیفٹ پر جاتی ہے جہاں پر واپس سے اسے ایسی ہی ڈسٹربنگ ویڈیوز دیکھنی پڑتی ہیں جن کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ میں جس کے اندر ایک باڈی کی کلپ تھی جو کی پوری طرح سے جلی ہوئی تھی اور ایک آدمی اس کی ریگارڈنگ کر رہا تھا جس کے بعد خون خرابہ، اینیمل کرویلٹی، ہیرسمنٹ جیسے دھیرو ویڈیوز آتے ہیں جن سبھی کو لائرہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے اب اگلے دن آفیس کی میٹنگ میں سبھی گوھر کرتے ہیں کہ ایلین اس حادثے کے بعد سے قائب ہے ان میں بھی اب وہ کام پر نہیں آ رہی ہے ان کا بوس سبھی سے کہتا ہے کہ مجھے ایلین کے لئے کافی دکھ ہے لیکن اس وقت ہمیں اپنی ایفیشنسی بڑھانی پڑے گی اور یہ کہہ کر وہ سبھی کو اپنے کام کرنے کے لئے ہنڈر پرسنٹ دینے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد لائرہ آفیس کے ریسٹ ایریا میں جاتی ہے تھوڑی دیر آرام کرتی ہے جہاں پر ہم دوسرے ورکرز کو دیکھتے ہیں جن کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں تھی اور دیکھ کر یہ صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ بھی اپنی اس جاب سے بلکل خوش نہیں ہے لیکن کسی دکت کی وجہ سے انہیں یہ جاب کرنی پڑ رہی تھی خیر کچھ دیر کے بعد میں لائرہ پھر سے اپنے کام پر لگ جاتی ہے جہاں پر اس بار اسے ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ لڑکی کافی حد تک اسی لڑکی کی طرح دیکھ رہی تھی جس کے فیس کٹنگ والے ویڈیو کو دیکھ کر ایلین کو وہ ٹراؤما آ گیا تھا اب لائرہ کو یہ بات پتا نہیں تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے اور سٹارٹنگ میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا اور وہ تھوڑا سا اگنور کرتے ہوئے کھالی سٹارٹنگ کی کلپ کو دیکھ کر ویڈیو کو اپروو کر دیتی ہے اور اس نے پہلے بھی ایسا کئی بار کیا تھا یعنی کہ یہاں پر وہ اپنا کام اچھے سے نہیں کر رہی تھی جس کے بعد اگلی ویڈیو میں ایک آدمی ایک بلی کو فائر ٹارچ سے جلانے کی کوئش کر رہا تھا کو فٹ سے کھاتی ہے اور اسی دوران ہم اس کے پیچھے ایک عجیب سی لیڈی کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں حالانکہ لائرہ اس لیڈی کو نوٹس نہیں کر پاتی اور اب وہاں سے آگے جا کر اسے آفیس کے اندر تھوڑی عجیب سی چیزیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں جیسے کی لائٹس کا آن آف ہونا کسی کے چلنے کی آواز آنا اور وہاں پر کوئی نہیں تھا اور اب ان سبھی چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے لائرہ وہاں سے نزدی کی گروسری شاپ میں چلی جاتی ہے جہاں پر اسے جیس نام کا ایک لڑکا ملتا ہے جو کہ اسی بیلڈنگ میں ان کی کمپنی کے اوپر والے فلور پر آئی ٹی کمپنی میں کام کرتا تھا اور جیس کی باتوں سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اسے لائرہ پسند ہے اب لائرہ یہاں جیس سے بات کرنے کے بلکل بھی موڈ میں نہیں تھی اور تب ہی وہاں پر کسی کے گرنے کی آواز اسے آتی ہے بہر آ کر دیکھنے پر لائرہ ایک جگہ بھیڑ دیکھتی ہے اور وہاں جا کر نوٹس کرنے پر اسے ایلین کی ڈیڈ بوڈی دیکھنے ملتی ہے جس سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ ایلین نے آفیس کی بلڈنگ سے کود کر اپنی جان دے دی اسی وقت ہم ایک اور چیز کو نوٹس کرتے ہیں کہ وہاں پر ایلین کی مدد کرنے کے بجائے وہاں پر کھڑے ہوئے سبھی لوگ اس حادثے کو ریکارڈ کر رہے تھے جس کے اندر جیس بھی شامل تھا جس کے بعد میں کچھ گھنٹے پہلے کی آفیس کی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ دکھائی جاتی ہے جس کے اندر ہم ایلین کو عجیب طرح سے برطاف کرتے دیکھتے ہیں جہاں پر وہ لائرہ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور اب ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس وقت جو لیڈی لائرہ کے پیچھے واش روم میں تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایلین ہی تھی لیکن وہ اس طرح کیوں بیہیو کر رہی تھی اس کے بارے میں ابھی پتہ نہیں چلتا اب اگلے سین میں آفیس کے اندر انویسٹیگیٹنگ آفیسرز آتے ہیں جو کی یہاں پر ایلین کی موت کو انویسٹیگیٹ کرنے آئے تھے اب آفیسرز آفیس کے اندر کام کر رہے سب ہی ورکر سے پوچھتاج کرتے ہیں جس کے اندر لائرہ کو بھی بلائے جاتا ہے جہاں پر انویسٹیگیشن میں جانے سے پہلے لائرہ کا بوس اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں ساتھ ساتھ وہ اسے جانے سے پہلے یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے بعد تمہاری سیلری بھی بڑھا دی جائے گی جس کے بعد لائرہ آفیسرز کے سامنے جاتی ہے جہاں پر اس سے سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر تمہاری کمپنی کام کیا کرتی ہے جس پر وہ جھوٹ کہتے ہوئے یہ بولتی ہے کہ ہماری کمپنی سپورٹ سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کرتے جس کا کاران صاف تھا کہ یہاں پر جو کام یہ سب کر رہے تھے وہ کائنڈ آف ایلیگلی تھا کیونکہ اس سے لوگوں کی منٹل ہیلتھ خراب ہو رہی تھی خیر اس کے بعد آفیسرز لائرہ سے ایلین کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ بس میری ایک کالیک تھی اور ہم کوئی دوست وغیرہ نہیں تھے اسی وجہ سے مجھے اس کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں پتا ہیں جس کے بعد انویسٹگیشن کو روک دیا جاتا ہے اب آگے لائرہ جب سٹور کے اندر ہوتی ہے تب ہی اسے وہاں پر ایلین کی آتما کیمرہ کے اندر سٹور کے دوسرے سیکشن میں نظر آتی ہے لیکن وہاں جا کر دیکھنے پر کوئی بھی نہیں تھا جس وجہ سے لائرہ اسے اپنا وہم مان لیتی ہے اب لائرہ جب اپنے کالیکز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تب اسے ایک سوشل میڈیا سائٹ پر کچھ ایسے ویڈیوز نظر آتے ہیں جن کو اس نے گلتی سے اپروف کر دیا تھا یا پھر یہ کہیں کہ اس نے پورا دھیان نہیں دیا اس نے ان کو اس لئے اپروف کیا تھا اسے لگا تھا کہ وہ نارمل ویڈیوز ہیں لیکن ویڈیو کا انتاتے آتے وہ ویڈیوز کافی زیادہ ڈسٹربنگ بن گئی تھی اسے دوران لائرہ اپنے کالیکز کی باتیں سنتی ہے جس کے اندر وہ بات کر رہے تھی کہ ایلین کافی زیادہ ڈیٹ میں تھی یعنی کہ اس پہ کرزہ چڑھا ہوا تھا اور اسی وجہ سے وہ اس جوپ کو کر رہی تھی جس کے اندر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایلین کے ہمارے باس کے ساتھ میں شارید ایک سنبند بھی تھے جس پر لائرہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ایلین بس ایک نارمل لڑکی تھی تب ہی اس کے کالیکز اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم تو اس جوپ میں کافی لمبے سمیہ سے ہو اور تم ان ڈسٹربنگ ویڈیوز کو مینج کیسے کرتی ہو اپنے مینٹل ہیلتھ کا کیا کرتی ہو جس پر لائرہ یہ جواب دیتی ہے کہ اگر ہم انڈیویجوال لیول پر دیکھیں تب ہم ان چیزوں سے کافی ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے سوچیں کہ دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ہیں اور ہر سمیہ کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوتا رہتا ہے تب ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب آگے لائرہ پھر سے اپنے کام پر جاتی ہے جہاں پر ایک ویڈیو کا دیکھ کر اسے بہت زیادہ انیزی فیل ہوتا ہے اور پھر وہ واش روم میں جا کر وومٹ کرنے لگتی ہے جس دوران اسے اپنے وومٹ کی اندر کئی بڑے بڑے کیڑے نظر آتے ہیں لیکن اگلے ہی پل وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس نے وومٹ کیا ہی نہیں تھا اور یہ سب اس کا ہیلوسینیشن تھا مائٹ بھی دوائیوں کا اثر ہو رہا تھا یا پھر یہ کہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے تھے اب لائرہ پھر سے فریش ہونے کے لیے بلڈنگ کے ٹیرس پر جاتی ہے جہاں پر اس کو جیس ملتا ہے اور پھر وہ دونوں دھیرو باتیں کرنے لگتے ہیں اب لائرہ یہاں پر جیس کے ساتھ فری ہو جاتی ہے اور وہ اسے اپنے بچپن کے ٹراما کے بارے میں بتانے لگتی ہے جس کے اندر وہ کہتی ہے کہ ان کے یہاں پر ایسا مانا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی ڈاگ بینہ کسی وجہ کے شور مچاتا ہے تبکہ کسی پریوار والی کی موت ہوتی ہے اور ایسے ہی ایک وقت پر اس کے پاس بھی ایک پیٹ ڈاگ تھا اور ایک دن اس کے سائی کو ڈیٹ نے بڑی بے رہمی سے اس ڈاگ کو مار دیا کیونکہ وہ شور مچا رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سیم سٹوری لائرہ نے ایلین کو بھی بتائی تھی اور اسی وقت ایلین اور لائرہ دونوں ٹیرس پری تھے وہاں پر لائرہ نے ایلین سے ایک بہت ہی سیلفش بات کہی تھی کہ یہاں بیلڈنگ سے نیچے دیکھنے پر سب ہی انسان بس ڈاٹس جیسے نظر آتے ہیں تو اگر ان ڈھیروں ڈاٹس میں سے کوئی ایک ڈاٹ رکھ جائے یا پھر گائب ہو جائے تو ہم سب کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے اصل میں یہ جو وچار دھارہ تھی وہ لائرہ کی مان سکس تھیتی کو بتا رہی تھی کہ اس کے لیے کسی انسان کی تب ہی ویلیو ہے جب اس سے اس کو فائدہ ہو اب لائرہ کی یہ سیلفش نیچر ایلین کے ساتھ بھی نظر آ رہا تھا جہاں پر وہ اس کے ساتھ صرف بولنے کے لیے دوست تھی کہہ اس کے بعد سین پھر سے پریزنٹ ٹائم میں آتا ہے جہاں پر لائرہ اور جیس ایک ساتھ پارٹی کرنے گئے تھے اور وہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر لائرہ کو ایلین کی آتما نظر آتی ہے جس سے ڈر کر وہ واش روم میں بھاگ جاتی ہے اور وہاں جا کر زوروں سے چلانے لگتی ہے تب ہی اگلے ہی پر لائرہ خود کو اپنے بچپن والے گھر میں دیکھتی ہے جہاں پر وہی سین دکھایا جاتا ہے جس میں لائرہ کے پتا نے اس کتے کو مار دیا تھا لیکن یہاں پر بہت ہی شاکنگ چیز ریویل ہوتی ہے کہ اس رات لائرہ کے ڈیڈ نے اصل میں لائرہ کے ڈاگ کو نہیں بلکہ لائرہ کی موم کو یعنی اپنی بیوی کو ختم کیا تھا اور یہ چیز لائرہ کے لیے اتنی زیادہ ٹرومیٹائزنگ تھی کہ اس نے کبھی بھی اس چیز کو ایکسپٹی نہیں کیا کہ اس کے پتا نے اس کی ماں کو ختم کیا تھا جس کے بعد اس کے پتا نے اس ڈاگ کو بھی مار دیا اور لائرہ کو بس یہ ڈاگ والی بات ہی آتی تاکہ وہ کبھی بھی اس ٹراما کو واپس فیل ہی نہ کر پائے جس کے اندر اس کے سائکو ڈیڈ نے اس کی ماں کو ختم کر دیا اب حالانکہ یہاں پر ہمیں کلیرلی تو نہیں دکھایا گیا تھا کہ اس کے پتا نے اس کی ماں کو ہی مارا تھا لیکن اس سین میں ہمیں ایک انسان کی ڈیڈ باڈی کو صاف صاف دیکھ پاتے ہیں اور اگر ہم انویسٹگیشن والے سین کو دیکھیں تو اس میں لائرہ نے پولیس آفیسر سے اپنی ڈیٹیلز دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری موم کافی لمبے سمجھے مسنگ ہے اور انہیں ڈھونڈا نہیں جا پایا تو اس کا کلیر میننگ یہی نکلتا ہے کہ اس کے پتا نے اس کی ماں کو ہی ختم کیا تھا اور لائرہ نے خود میں یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ اس کی موم مسنگ ہے نہ کی ختم ہوئی ہیں اور شاید سے یہی ریزن ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہارٹ لیس ہے کہہ رہا ہم پھر سے لائرہ کو اپنے کام پر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اس بار ایک لڑکے کی ایکسیڈنٹ ویڈیو دیکھتی ہے جس کے اندر اس لڑکے کی موت ہو گئی تھی اور آپ اس ویڈیو کو ضرور یاد رکھنا اب آگے لائرہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے اور تب ہی آفیس میں عجیب چیزیں ہونے لگتی ہیں جس کے بعد لائرہ کے کمپیوٹر پر اسی آئیڈی سے جس سے کی اس لڑکے کی ایکسیڈنٹ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اسی آئیڈی سے ایک اور ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس کے اندر ایلین اپنی جان لے رہی ہے اس ویڈیو کو ایلین نے مرنے سے پہلے بنایا تھا اور وہ اس میں کہہ رہی تھی کہ اب میں اور اس کام کو نہیں کر سکتی ہوں جس کے بعد وہ اپنی جان لے لیتی ہے پلڈنگ سے کوچھ جاتی ہے خود کو ختم کر لیتی ہے اب اس ویڈیو کو لائرہ کے بوس نے بھی دیکھا تھا اور اس کو چنتہ ہونے لگتی ہے کہ اگر یہ ویڈیو کسی اور نے دیکھ لی تو اس کی کمپنی کے لیے بہت دکت آئے گی کمپنی کا بھانڈا فوٹ جائے گا بوس تبھی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہے لیکن اگلے ہی پل اسی آئیڈی سے ایک اور ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس کے اندر لائرہ کا آفیس نظر آ رہا تھا جیسے کی کسی نے اس وقت آفیس میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر کے بھیجا ہو اور یہ سبھی چیزیں لائرہ کا بوس بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سیکیورٹی گارڈ کو کہتا ہے کہ دیکھنا کوئی بلڈنگ کے اندر نہ آ پائے جس کے بعد ہم سیکیورٹی گارڈ کو دیکھتے ہیں جسے بلڈنگ میں کچھ پیرا نورمل ایکٹیوٹیز ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں اور اگلے ہی پل اس پر کوئی حملہ کر دیتا ہے اور سیکیورٹی گارڈ پوری طرح سے پزیسڈ ہو جاتا ہے اب دوسری طرف لائرہ جیس سے ایلین کی اس دن والی ویڈیو مانگتی ہے جو کہ جیس نے ریکارڈنگ کری تھی اور اس میں لائرہ کو نظر آتا ہے کہ اس رات ایک آدمی نے ایلین کی موت کے بعد اس کے فون کو چھرا لیا تھا لائرہ کو اس سے یہ شک ہوتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہو سکتا ہے جو کہ ان ویڈیوز کو اس آئیڈی سے اپلوڈ کر رہا تھا لیکن تب ہی لائرہ گوھر کرتی ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے ایکسیڈنٹ والی ویڈیو اس نے کچھ سمیں پہلے دیکھی تھی جو اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی اس ویڈیو کو واپس دیکھنے پر لائرہ کو یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے فون چھرایا تھا اور اسی کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا لیکن اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو پھر کون ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہا ہے جس کا بھی جواب لائرہ کو تب ہی اسی ویڈیو کے اندر مل جاتا ہے جہاں پر اسے اس ویڈیو کے ایک حصے میں ایکسیڈنٹ والی جگہ پر ایلین کی آتما کھڑی دیکھتی ہے جس سے کہ یہ صاف تھا یہ سبھی چیزیں ایلین کی آتما کر رہی تھی یعنی کہ یہاں پر پیرا نورمل ایکٹیوٹی ہو رہی تھی اب آگے لائرہ کے کمپیوٹر پر ایک اور ویڈیو آتی ہے جس کے اندر وہ سیکیوریٹی گارڈ کو پزیز ڈھالت میں دیکھتی ہے اور وہ گارڈ تب ہی خود کو شوٹ کر کے ختم کر لیتا ہے دوسری طرف لائرہ کے باس پر بھی ایلین کی آتما حملہ کرتی ہے اور کچھ ہی پلوں میں اس کی دردناک موت ہو جاتی ہے اب بس لائرہ ہی اس آفیس کے اندر اکیلی بچی ہوئی تھی کیونکہ آج وہ نائٹ شفٹ پر تھی اور وہاں پر اسے بہت زیادہ ڈر لگنے لگتا ہے لائرہ پھر آفیس سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کے ساتھ بہت ہی ڈرابنی چیزیں ہوتی ہیں اور اچانک سے ہی ایلین کی بھیانا کا آتما اس پر حملہ کر دیتی ہے وہیں دوسری طرف ہم جیس کو دیکھتے ہیں جسے یہ بات پتا تھی کہ لائرہ اب بھی اپنے آفیس میں ہے جبکہ باقی سب ہی لوگ وہاں سے جا چکے تھے اسے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے اور وہ لائرہ کو ڈونڈنے کے لیے بلڈنگ میں چلا جاتا ہے اب آگے ہمیں لائرہ کو دکھا جاتا ہے جس کے پاس دھیرے دھیرے ایلین کی آتما آ رہی ہوتی ہے اور پھر ہم کو بتایا جاتا ہے کیوں ایلین کی آتما لائرہ کی پیچھے پڑی ہے اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب مووی کی شروعات میں ایلین کو اس ویڈیو کو دیکھ کر ٹراما آیا تھا تب وہ یہ بات لے کر اپنے باس کے پاس گئی تھی جہاں پر اس کے باس نے اسے ڈپریشن کے نام پر بے ہوش کرنے والے پلز دے دیے اور جب ایلین تھوڑی سی انکونچس ہو رہی تھی تب اس کے باس نے اس کے ساتھ زبردستی کری یعنی کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی بھی شارع ایک سمبن نہیں تھا لیکن اس کے باس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا اس سے بھی بڑی بات کی لائرہ یہ سب باہر سے دیکھ رہی تھی جی ہاں لیکن اپنے سیلفش نیچر کے چلتے اس نے ایلین کی ہیلپ نہیں کری اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی جوب نہ چلی جائے جس کے چلتے اس نے کچھ نہیں بولا اب اس چیز سے ایلین اتنی ڈپریسٹ ہو گئی تھی کہ اس کی ایک لوٹی دوست نے اس کی ہیلپ نہیں کری باس نے ایسا غلط کام کیا اور یہاں پر آنے والے کچھ دنوں میں اس نے اپنی جانی لے لی وہ اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی یہی ریزن تھا کہ ایلین کی آتما لائرہ کو بھی مارنا چاہتی تھی اور یہ سب کچھ لائرہ ایک ویڈیو میں دیکھ پا رہی ہوتی ہے اور وہیں اس کے پیچھے ایلین کی آتما کھڑی تھی لائرہ پھر روتے ہوئے ایلین سے کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دو میری خود کی لائف ایک نائٹ میر تھی اور میں اسی سے کبھی باہر نہیں آ پائی اسی وجہ سے میں نے تمہاری ہیلپ نہیں کی کیونکہ مجھے خود نہیں پتا کی کرنا کیا تھا مجھے ماف کر دو لائرہ یہ سب روتے ہوئے کہہ رہی تھی جس کو سن کر ایلین کی آتما وہاں سے چلی جاتی ہے اور سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے کیا تب ہی وہاں پر جیس کچھ سیکیورٹی گارڈز کی ساتھ آتا ہے اور لائرہ کو بچا لیا جاتا ہے اب مووی کے انڈنگ سین میں ہم لائرہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنے جوب اور کمپنی کے بارے میں سب کے سامنے سچ بتا رہی تھی جس کے لئے اس نے اپنے چہرے پر ماسک پہن لیا تھا لیکن جیسے ہی لائرہ اپنے کمپنی اور جوب کو لے کر کالے سچ بتانے لگتی ہے تب ہی انٹرویور لائرہ سے کہتی ہے کہ کیا تم ابھی اپنے نائٹ میر کے اندر ہو جس کے بعد لائرہ کے چہرے سے خون آنے لگتا ہے اور اس کا ماسک بھی اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہا تھا اب آگے لائرہ کے سامنے ایک ویڈیو پلے ہوتی ہے جس کے اندر لائرہ ایک چاکو کی مدد سے اپنے چہرے کی چمڑی کو کٹ رہی تھی اور اس سے ڈھیڑ سارا خون بہرا تھا اور یہ بات صاف تھی کہ ایلین کی آتما نے لائرہ کو کبھی ماف نہیں کیا تھا اور میبھی ایلین نے اسی رات لائرہ کو مار دیا ہوگا اور اس وقت لائرہ شاید سپریٹ ورلڈ میں ہوگی کیونکہ ایلین نے ابھی اسے یہ کہا تھا کہ کیا تمہارا یہ نائٹ میر ہے اور اس سے بھی بھی بھیانک بات یہ ہوتی ہے کہ شروعات میں بھی ہم نے ایک لڑکی کو کیمرہ کے سامنے آ کر ایک چاکو کی مدد سے اپنے چہرے کی سکن کو نکالتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ ایلین ہی دیکھ رہی تھی تو مائٹ بھی اس نے وہاں سے انسپریشن لی ہوگی کہ یہاں پر لائرہ کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایلین کو لائرہ کا فیوجر دکھائی دیا تھا کیونکہ شاید سے یہاں پر یہ چیزیں دکھائی جا رہی تھی کہ ایلین اور لائرہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایلین کی آتما نے پہلی والی ویڈیو سے ہی انسپریشن لی ہوگی اور مائٹ بھی ایلین نے اس طرح سے لائرہ سے اپنا بدلہ لیا لیکن یہ صاف ہے کہ اس نے لائرہ کو ماف نہیں کیا ہے اور اگر لائرہ زندہ ہے بھی تو آگے اسے اور بھی زیادہ ٹورچر جھلنا پڑے گا کیونکہ شاید سے ایلین کی آتما اسے ماف کر بھی دے لیکن جو کمپنی کا باس ہے یا پھر اس کے پیچھے اور لوگ ہیں وہ اسے کبھی ماف نہیں کریں گے دونوں طرف سے دیکھا جائے تو لائرہ کی زندگی نرک بن گئی تھی اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ فیلی بینو ہورر مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ڈیلیٹر فلم کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں آئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہوا ہے تو میں آپ کو پھر سے شورٹ میں ایک سمری دیتا ہوں تو دیکھو ایلین لائرہ اور باقی سب یہ امپلوائیز تھے وہ ایسی کمپنی کے لئے کام کرتے تھے جہاں پر یہ سب ہی عجیب طرح کی اور گندی ویڈیوز کو ہٹایا کرتے انہیں اپلوڈ ہونے سے روکا کرتے تھے اور یہ کام وہ چھک کر کر رہے تھے مائٹ بھی یہاں پر کسی اور کام کے آرڈ میں یہ دوسرا کام کرتے تھے یعنی کہ دکھانے کے تو یہاں پر یہ کھالی سپورٹ سرویس دیا کرتے لیکن بیکراؤن میں یہ سب چلا کرتا تھا مائٹ بھی کوئی اور کمپنین کو پیسے دیا کرتی تھی ایسا کرنے کے لئے بسیکلی فیلٹرنگ کرنے کے لئے اب دیکھو یہ کام تو اچھا تھا یہاں پر فیلٹر کرنا بھی ضروری ہے لیکن باقی پاپولیشن کے لئے جو ایمپلوائیز تھے وہ اپنا منٹل ہیلتھ خراب کر رہے تھے اور اس کا ایفیکٹ صاف صاف ایلین اور لائرہ کے دماغ پر پڑتا ہوا ہم کو دکھائی دیتا ہے ان فیکٹ سارے ایمپلوائیز ہی اس سے پریشان تھے لیکن ان سب کی فائننشل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ کام کرنا پڑتا تھا اب بات رہی ایلین کے بارے میں تو اس کے اوپر کافی کرزیں چڑھے ہوئے تھے جس کے چلتے وہ یہ کام کر رہی تھی اور ایک دن وہ بہت دیسٹرمنگ ویڈیو دیکھتی ہے یعنی کہ سٹارٹنگ والی ویڈیو جس کے چلتے وہ بہت زیادہ ٹرومیٹائز ہو جاتی ہے اب اس کے چلتے ہوتا یہ ہے کہ اس کا باؤس جو ہوتا ہے وہ اسے انٹی ڈپریسنٹ پلز کے نام پر بےہوشی والی دوائی دیتا ہے اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے اور اس چیز کو ایلین جھیل نہیں پاتی اس کی ایک لوتی دوست جو کیے سب ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ اس کی ہیلپ نہیں کرتی یعنی کہ لائرہ اس کی ہیلپ نہیں کرتی جس کے بعد میں وہ بہت زیادہ ڈپریسن میں آ جاتی ہے اور خود کو ہی قتم کر لیتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ لائرہ ان چیزوں کو پولیس کو بتانا چاہتی تھی لیکن اس کے باؤس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا اور لائرہ خود یہاں پر منٹل ٹراما کا شکار بچپن میں ہوئی تھی جس کے چلتے اسے یہی سکھایا گیا تھا کہ ساری چیزوں کے لیے چپ رہنا ہے کوئی بھی چیز ہو گلت چیزوں اسے ہمیشہ چپ رہنا ہے سہن کرنا ہے جس کے چلتے وہ یہ سب سہن کر رہی تھی اور اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا جس کے چلتے سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ ایک اے آئی گرل ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ایموشنز اس کے اندر نہیں ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں تھا وہ بچپن سے اتنا ٹراما جھلتے ہوئے آئی تھی کہ اس کو یہ سب کچھ نارمل لگنے لگا تھا اب وہ پولیس کو جھوٹ بول دیتی ہے سارے کے سارے ثبوتوں کو مٹا دیتی ہے جس کے چلتے ایلین کی آتما بہت زیادہ غصے میں آگئی تھی اور اسے کے بعد سے وہ یہاں پر سب کو مارنے لگتی ہے اپنے بوس سائیمن کو ختم کر دیتی ہے ساتھ ہی ساتھ لائرہ کو بھی ختم کرنے والی تھی لیکن لائرہ کے لیے اس نے بہت بہنک چیز سوچ رکھی تھی اور وہ اسے اینڈ تک بھی ہانٹ کرتی رہتی ہے لیکن یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اینڈنگ تھی نا وہ یہ درشاتی ہے کہ لائرہ کے اندر کا جو گلڈ تھا وہ اسے بچ نہیں سکتی اس کا ٹراما اس کا گلڈ اور جو بھی چیزیں تھی وہ اسے ہمیشہ جھلنی پڑیں گی اور ایلین کی آتما اسے کبھی بھی معاف نہیں کرنے والی اسے موت سے بھی بتر سزا ملنے والی تھی جو کہ اسے مل بھی رہی تھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب مووی کا کونسپٹ اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا سمجھ میں آ گیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیچے اور ہاں میں نے حالی میں ہی سچی گھٹنا پر آدھارت ایک رشیان ہورر مووی سکیوبس کو ایکسپلین کیا ہے اس کو دیکھنا مس مت کرنا اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن پن کومنٹ دونوں میں مل جائے گا تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے